بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم محمد ارفان آپ کے ساتھ آپ دیکھ رہے ہیں ارفان ٹی وی آج آپ لوگ کے لئے بہت ہی زبردست ریسپی لے کر آیا ہوں چکن بار بی کیو کڑائی یہ بہت ہی مزدار بہت ہی غزائیہ سے برپور ریسپی ہے بس آپ نے اس کو میرے طریقے کے مطابق فالو کرنا ہے اور جو سٹیپ میں آپ کو بتاؤں گا اس کے مطابق فالو کیجئے گا تو انشاءاللہ آپ کی یہ چکن بار بی کیو کڑائی بہت ہی آسانی کے ساتھ اور بہت ہی شپیشل طریقے کے ساتھ آپ اس کو گھر میں ہی بنا سکتے ہیں تو یہ بہت ہی آسان اور بہت ہی شپیشل طریقہ آپ لوگ کے لئے لے کر آیا ہوں اس سے پہلے آپ سے گزارش ہے اگر آپ نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا یا میرے چینل پر نئے ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور ساتھ ہی بیل آئیکن کے بٹن کو بھی دبا دیجئے تاکہ آپ کو میرے آنے والی نئے ریسپی سب سے پہلے ملتی رہے تو چلتے ہم اپنی ریسپی کی طرح بسم اللہ الرحمن الرحیم چکن لی ہے میں نے ڈیٹھ کلو اور اس کو اچھی طرح میں واش کر کے ڈرائی کر لیا ہے ٹوماتر ہمیں چاہیے ہوں گے تقریباً ایک سو پچاس گرام اور اس کو میں نے قدو کش کر لیا ہے دائی ہمیں چاہیے ہوگا تقریباً ایک سو پچاس گرام ادرک اور لسن کا ہمیں پیس چاہیے ہوگا تقریباً میں اس میں دو ٹیبل سپون اس میں استعمال کروں گا نمک آپ ہاس پہ ضرورت اس میں استعمال کر سکتے ہیں میں اس دو ٹیبل سپون میں اس میں استعمال کروں گا سورخ مرچ ہمیں چاہیے ہوگی تقریباً ایک ٹیبل سپون حلدی ہمیں چاہیے ہوگی ہاف ٹیبل سپون سوکہ دنیا پوڈر ہمیں چاہیے ہوگا ایک ٹیبل سپون سفیز زیرہ ہمیں چاہیے ہوگا ایک ٹیبل سپون کالی مرچ پوڈر ہمیں چاہیے ہوگی ہاف ٹیبل سپون کٹی لال مرچ اس میں استعمال کروں گا دو ٹیبل سپون خوشک گول لال مرچ ہمیں چاہیے ہوگی تقریباً پانس سے سات عدد ہری مرچ کا پیسٹ میں استعمال کروں گا تقریباً ایک ٹیبل سپون سویا سوز ہمیں چاہیے ہوگا تقریباً دو ٹیبل سپون سفیز سرکہ وینگر ہمیں چاہیے ہوگا تین ٹیبل سپون فریش دنیا ہمیں چاہیے ہوگا ہاف گٹھی اور اس میں آئل استعمال کروں گا تقریباً کوارٹر کپ بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک پین لے لیجئے اور اس کے اندر جو آئل ہم نے لیا تھا وہ آئل آپ نے اس کے اندر ایڈ کر دینا ہے اور جب آئل تھوڑا سارا گرم ہو جائے تو پھر اس کے اندر ہم نے جو چکن جو واش کر کے اچھی طرح ڈرائی کر لی تھی وہ آپ نے اس کے اندر ڈال دینی ہے اور اس کو اچھی طرح آپ نے مکس کر لینا ہے بہت ہی ضروری سٹیپ آپ نے اس کو ابھی چمچ یا کوئی ڈوئی نہیں لگانا صرف آپ نے پین کو ہلا کر اچھی طرح سارا چکن کے ساتھ آئل کو مکس کر لینا ہے تو جب یہ آئل سارا چکن پر لگ جائے تو اس کے اندر جو دائیں لیا تھا ہم نے وہ دائیں آپ نے اس کے اندر ڈال دینا ہے اور دائیں کو بھی آپ نے جب اس کے اندر مکس کریں گے تو بہت ہی آپ نے پین کو مکس کرنا ہے پین کو اچھی طرح ہلا کر آپ نے مکس کرنا ہے آپ نے ڈوئی اور چمچہ نہیں لگانا جب چکن اور دائیں اپنا پانی چھوڑ جائے تو اس کے اندر آپ نے ٹوماٹر ڈال دینے ہیں یعنی اس کا جو ہم نے قدو کش کر لیا تھا وہ ٹوماٹر اس کے اندر آپ نے ایڈ کر دینے ہیں اور اس کو بھی پین ہلا کر آپ نے اچھی طرح مکس کر دینے ہیں اور فلیم کو آپ نے بکل ہائی کے اوپر رکھنا ہے تاکہ یہ جتا پانی ہوئے اچھی طرح خوشک ہو جائے ہماری چکن بھی اسی پانی کے ادر گل جائے گی اور اس کے اندر ہی پک جائے گی پھر اس کے اندر ایک ٹیبل سپون سرخ مرچ دو ٹیبل سپون نمک اور ہاف ٹیبل سپون اس میں جو حلدی ہم نے لی تھی وہ آپ نے اس کے اندر ڈال دینی ہے اور دو ٹیبل سپون کٹی لال مرچ وہ بھی اس کے اندر آپ نے ڈال دینی ہے اور اس کو اچھی طرح آپ نے پین کو ہلا کر آپ نے اس کو اچھی طرح مکس کر لینا ہے اور ساری چیزیں آپ نے ہائی فریم کے اوپر رکھ رہی ہیں تاکہ اس کا ذائقہ مسالوں کا کچھاپن دور ہو جائے اور اچھی طرح اس کے اندر خوشپو اور اس کا ذائقہ اس کے چکن کے ساتھ ایڈ ہو جائے تو جب یہ دیکھ رہے اچھی طرح مکس ہو جائے تو پھر اس کے اندر ایک ٹیبل سپون سفید زیرہ اور ایک ٹیبل سپون سوکا دنیا پوڈر اور اس کے اندر آپ نے ڈال دینا ہے اور ایک ٹیبل سپون سبز مچ پیسٹ اور دو ٹیبل سپون اس کے اندر جو ہم نے ادرک اور لسن کا پیسٹ لیا تھا وہ بھی آپ نے اس کے اندر ایڈ کر دینا ہے اور اس کو بھی آپ نے بلکل پین کو ہلا کر اچھی طرح آپ نے مکس کرنا ہے جب آپ نے اس کو ہلائیں گے تو یہ ساری چیزیں ایٹومیٹرک اس کے ساتھ اچھی طرح یہ مکس ہو جائیں گی یہ دیکھ لیں ہمارا مسالہ بھی بہت زبردست اس کا بن رہا ہے بس آپ نے اس کو چمچ بلکل نہیں لگانا یہ بہت ضروری سٹیپ تھا اس ریسپی کا بس آپ نے اس کو چمچ بلکل نہیں لگانا صرف پین کو آپ نے ہلا کر سارے چیزیں کر لینی ہے اور آپ نے ہائی فریم کی اوپر اس کو پکانا ہے تاکہ اس کا پانی بھی ساست خوشک ہو جائے گا اور ساتھ ہی یہ پکنا شروع ہو جائیں گے پھر اس کے اندر جو ہری میرچ ہم نے ثابت لی تھی وہ پانس سے سات عدد وہ بھی اس کے اوپر آپ نے ڈال دینی ہے تاکہ اس کا بھی خوشبو اور ذائقہ اس کے ساتھ ایڈ ہو جائے تو پھر اس کے اوپر آپ نے جو کالی میرچ ہم نے لی تھی ہاف ٹیبل سپون وہ بھی آپ نے اس کے اوپر سپینکر کر دینی ہے اور اس کے ساتھ ہی جو کالی میرچ سرخ سفید سرکا جو ہم نے لیا تھا تین ٹیبل سپون وہ بھی آپ نے اس کے اوپر ڈال دینا ہے اور دو ٹیبل سپون جو ہم نے سویہ سوس لیا تھا وہ بھی آپ نے اس کے اوپر ایڈ کر دینا ہے سرخ گول برچ جو ہم نے لی تھی پانس سے سات عدد وہ بھی آپ نے اس کے اوپر ڈال دینا ہے یہ تو آپ کی ڈش بلکل کپلیٹ ہو گی ہے بہت ہی زبردست اس کا مسالہ وہ بن گیا ہے تو آپ نے اس کو کور لگا کر تقریباً تین سے چار منٹ کے لیے رکھ دینا ہے تاکہ سارے مسالوں کی خوشبو اور ذائقہ چکرم کے ساتھ ایڈ ہو جائے تین سے چار منٹ ہو گئے ہیں بس آپ نے اس کو کور کو اٹھا دینا ہے اور اس کو اچھی طرح آپ نے پھر ایک تفہہ مکس کر دینا ہے بس پین کو ہلا کر آپ نے مکس کرنا ہے تو پھر اس کے اندر ایک چھوٹی سی پلیٹ رکھ دینا ہے کوئلے کو آپ نے اچھی طرح گرم کر لینا ہے جب کوئلہ اچھی طرح گرم ہو جائے یعنی کہ تھوڑا سا سرخ ہو جائے تو اس کے آپ نے ایڈ کر دینا ہے اور اس کے اوپر آپ نے تقریبا چند کترے آئل کے آپ نے ڈال دینا ہے اس سے اس کی سموک نکلے گی یعنی کہ دوہ نکلے گا اور اس کو کور لگا کر آپ نے تقریباً تین سے چار منٹ کے لیے آپ نے اس کو رکھ دینا ہے جب اس کا سارا دوہ ہماری چکن کے ساتھ ایڈ ہو جائے گا تو اس کا سیم ذائقہ باربیکیو والا اس کے میں ذائقہ آ جائے گا باربیکیو کا ٹیسٹ لانے کے لیے یہ بہت ہی زبردست طریقہ ہے اور بہت ہی آسان طریقہ بس آپ کا کور بہت اچھی طرح بند ہونا چاہیے تاکہ سارا جو دوہاں ہیں یعنی سموک ہے وہ اس کے ساتھ ایڈ ہو جائے تو بس آپ نے فلیم کو بلکہ بند کر دینا ہے تو اچھی طرح جب یہ اچھی طرح دوہاں اس کے ساتھ ایڈ ہو جائے یعنی کہ تین سے چار منٹ ہو جائیں تو پھر آپ نے اس کے کور کو ہٹا دینا ہے تو یہ دیکھ لیں ہمارا کوئلہ بھی تقریباً تھنڈا ہو چکا ہے اور اس کی ویسے سموک جتی تھی وہ ساری اس کے اندر ایڈ ہو گئی ہیں تو یہ بہت ہی آسان اور بہت زبردست ریسپی تھی ہماری ریسپی بیکو ریڈی ہے ابھی آپ اس کو ڈش آؤٹ کر لیجئے دیکھ لیں بہت ہی مزیدار اس کا ذائقہ بہت ہی پیاری خوشبو اور رنگت بھی اس کی بہت زبردست آئی ہے تو یہ بہت ہی آسان اور بہت ہی زبردست ریسپی تھی چکن بار بی کیو کڑائی کی تو بار بی کیو کڑائی کا یہ بہت ہی زبردست سپیشل طریقے کے ساتھ آپ کو میں لے کر آئے تھا بس آپ نے اس کو میں طریقے کے مطابق فالو کرنا ہے اور یہ ڈش بنا کے آپ نے اس فیڈبیک سے ضرور بتانا ہے کہ آپ کی یہ ڈش کیسے لگی تو ابھی محمد عرفان کو اجازت دیجئے اللہ حافظ